دوستو رادہ مہن کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے آخرکار مہن اس گارڈ سے پوچھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے وہاں پر کسی کو دیکھا تھا جی ہاں رادہ کا کلو ملنے والا ہے اور جہاں پر بولتا ہوا نظر آنے والا ہے وہ گارڈ کی میں نے کچھ ایسا لگا مجھے کہ ہاں پر کوئی بھوت کس آیا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ مہن اور مہن کی موم ترند ہی سمجھ چکی ہیں کہ ہاں ہوا پر پکا رادہ ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ رادہ کو بچانے کے لیے جائیں گے لیکن ادھر سب سے زیادہ اپسٹ نظر آ رہی ہیں دامنی کیونکہ دامنی نے بولا ہے کہ اگر ان لوگوں نے رادہ کو کسی طریقہ سے بچا لیا تو ہمارا پلان پوری طریقہ سے چوپٹ ہو جائے گا جتنی ہم نے آج تک محنت کی دی کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ برے کارنٹ کرنے کے لیے اکثر دامنی اور دامنی کی ماں مہنت کرنے کے علاوہ اور کربی کیا سکتی ہیں لیکن ہمیں بات کی جائیں مہن کی تو مہن نے بول دیا ہے کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اپنے اس پریوار کو بکھرنے ہی دوں گا اور ان لوگوں کو میں کسی طریقہ سے سمرنے نہیں دوں گا آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی ایک اور بھی نیا توش کلاتی ہوئی نظر آنے والی ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں مہن بولتا وہ نظر آنے والا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ بلکل غلط ہو رہا ہے اور یہ بلکل ہونا ہی نہیں چاہیے تھا آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مہن اس سمیں دامنی سے بولتا نظر آئے گا کہ دامنی اگر تمہارا کسی بھی طریقہ سے اس چیز میں تمہارا یا پھر تمہاری مہن کا ہاتھ نکلا تو سوچ لینا کی میں تمہارا کیا حصر کروں گا تمہیں کسی لائک نہیں چھوڑوں گا کیونکہ آپ لوگ جانتے کہ مہن کی مانت مہن سے بول بھی دیا ہے کہ اس میں مانو یا مت مانو کابیری کے علاوہ اور دامنی کے علاوہ کسی کو ہاتھ نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تمہیں جو جیل میں دھسوایا ہے اس میں ابھی پکا ان کی کوئی نہ کوئی ساجس ہوگی ساتھ ہی دوستو آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں روحیت ناغر چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائیں کیسے لگ رہے ہی ہے آپ کو میری ویڈیو سپورٹ کے لئے